اسلام علیکم گرز الکموٹو دی چینل مید ہے آپ لوگ سب کھڑیے سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ پی ایم سی کی طرف سے جو نا نوٹیفکیشن اپلوڈ کیا گیا تھا کہ ویکن سیڈز جو نا اس پہ سٹوڈنٹ جو نا اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو نا لنک پورٹل وہ جو نا ایکٹیو ہو گیا ہے آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون کو اسے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپلیٹ پروسیڈر آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ اس کو انڈ تک ضرور دیکھے گا پہلے یہ کہ ویکن سیڈز کے والے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پی ایم سی کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن بھی آیا ویکن سیڈز کے والے سے امیشن ووڈ ویکن سیڈز سیڈز کے والے سے نیشنل پول کافی سٹوڈنٹ سے کوئیچن پوچھنا لگے کے ساتھ نیشنل پول کا کیا مطلب ہے وہ سٹوڈنٹس یہ سمجھے تھے کہ ہم پورے پاکستان میں جس مرضی پریویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج یا پبلک میڈیکل اور ڈینٹل کالیج میں پلائے کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی کالیج میں ہم پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ یہ تو پہلے ہی تھا کہ آپ کسی بھی پریویٹ جو ہے نا میڈیکل اور ڈینٹل کالیج میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں لیکن اگر آپ پبلک سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کی بات کریں تو وہ صرف وہی سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو اس پروینس سے تعلق رکھتے ہوں ٹھیک ہے اگر پنجاب کے سٹوڈنٹ ہے تو وہ پنجاب میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیندھ کے سیندھ میں کے پی کے کے پی کے میں پرائیوٹ سیکٹر میں اگر آپ نے ڈمیشن لینا تو آپ وہ پاکستان میں جیدھر مرضی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پبلک سیکٹر کے لیے سٹوڈنٹ صرف جو ہے نا وہ اپنے پروینس میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں بھی آپ کو جو نا اسی نوٹیفکیشن میں انہوں نے سب کچھ کلیر کر دیا ہے یہ یہ ہے کہ ٹوانٹی فور سے ٹوانٹی سیون تک یہ جو نا لنک اوپن ایکٹیویٹ کیا گیا اس لنک سے جو نا آپ ریجیسٹرشن کروا سکتے ہیں اسے با سٹوڈنٹ کو ہی اپنے پہلے جو پوائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے کسی بھی پرائیوٹ اور میڈیکل ڈینٹل کالیج میں اڈمیشن نہیں لیا پبلک یا پرائیوٹ یا میڈیکل اور ڈینٹل کالیج میں اڈمیشن نہیں لیا تو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں دوسرے جو نوٹیفیشن میں وہ یہ بتایا ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں اور ایف ایسی میں سکسی فائی پرسن سے با مارکس ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے اپلیکیشن پروسیجر وہ یہ ہے کہ آپ نے اون لائن ہی اپلائے کرنا ہے اور اس کی کوئی فی نہیں ہے آپ کسی ایک ٹائم میں کسی بھی پائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج مطلب کہ ایک ٹائم میں آپ پانچ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہیں ہیں چاہے وہ پرویوٹ سیکٹر کے ہیں آپ ان کو پریفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک سٹوڈینٹ یہ ہے نا وہ پانچ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج آپ چاہے تو پانچوں کو پانچوں کو پانچوں میڈیکل کالیج کا لیں چاہے تو پانچوں کے پانچوں پبک سیکٹر کے کالی ہیں پرویوٹ سیکٹر کے کالیج ٹھیک ہے یہ دوسرے پوائنٹس کا یہ مطلب تھا اس کے بات اگر ہم نیچے آئیں تو اس کا مطلب یہ سٹوڈینٹس میں apply to both public and private vacant seats in both medical or dental college public seat will be subjected to domicel یہ دیکھیں یہ یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ clear انہوں نے کار دیا ہوا ہے کہ صرف students اگر آپ کا پنجاب کا domicel ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف پنجاب کے public sector میں apply کر سکتے ہیں یہ public seats ٹھیک ہے private میں آپ پورے پاکستان میں جدھر مرضی apply کر سکتے ہیں چاہے public medical or dental college میں صرف پنجاب domicel کے student جو ہے نا پنجاب میں apply کر سکتے ہیں kpk کے kpk میں ٹھیک ہے no student to be public college shall be admitted having lower than lowest merit in public challenge of prevalent province at the time of admission اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی students کے مطلب بھی جو aggregate close ہو ہے وہ 90% پر close ہو ہے اگر کسی student کے 90% سے کم marks ہیں تو وہ اس میں جو ہے اس کو prefer نہیں دی جی نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے کسی student کے 90% سے بہت مارکس ہیں تو اس کو زیادہ جو ہے نا پریفر دی جائے گی اور اس کو جو ہے نا admission جو نا دیا جائے گا اس کے بعد student admitted to a vacancy shall be required to submit their document of each loan within 3 days اگر آپ کا جو ہے نا merit میں نام آتا ہے ٹھیک ہے تو within 3 days آپ نے fee submit کروانی ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ submit کروانی ہے at such time at any students not accepting admission on a weekend seat shall be treated as well weekend seat اندہ خالی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر students جو ہے نا weekend seat پہ apply نہیں کرتے مطلب اس کے بعد کوئی admission نہیں open کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی weekend اگر کوئی seats رہ بھی جاتی ہیں تو پھر ان کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس پہ admission جو ہے نا نہیں کیا جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس میں بتایا ہوا تھا اس کے بعد آپ apply کیسا کرتے ہیں جیسے ہی آپ نے پی ایم سی کی جو نا website open کرنی ہے آپ کے سامنے ایک ایسا interface open ہوگا یہ یہاں پہ آپ click کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایسا interface open ہوگا آپ نے ڈی کے سیشن لکھنا ہے اس میں وہ students جو نا apply کرسے ہیں جنہوں نے ڈی کے 2021 میں دیا ہو یا جیسے 2020 میں دیا ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے 2020 میں دیا تو آپ لکھ دیں اس کے بعد اپنے اپنا roll number enter کرنا ہے roll number enter کرنے کے ساتھ ہی login کرنا ہے ٹھیک ہے میں کسی کا roll number enter کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتا ٹھیک ہے تو اس میں اس کے بعد جو procedure ہے میں وہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بعد جو نا آپ سے آپ کے documents کے بارے میں پوچھیں گے آپ کا پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو نا personal information ہوگی آپ کا name غیرہ سارا اوپر دیا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپنا email address اور phone number ان کو دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو نا ہم education کے بارے میں metric FSE اور MDCAT کے حوالے سے پوچھیں گے اس کے بعد جو نا public اور private sector medical اور dental college کے بارے میں آئے گا ٹھیک ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے کسی private sector کے medical college یا dental college میں apply کرنا ہے تو پھر آپ پورے پاکستان میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے public sector میں کرنا ہے تو وہ صرف آپ جس پروین سے تعلق رکھتے ہیں اسی میں ہی صرف apply کر سکتے ہیں اگر کسی اور college میں apply کریں گے تو وہ آپ کا جو نا ایک chance ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہ submit پہ کلک کریں گے تو آپ کی application submit کا آپ کے پاس option آ جائے گیا کہ آپ کی application submit ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے کوئی بھی question ہو تو آپ comments میں ضرور پوچھے گا آپ کو اس کا properance ملے گا ویڈیو چلے گے ضرور like کیجئے گا thank you for watching this video انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ